دعا برائے تنزیل نورِ حجتِ خدا وَلِيَمْ وَحَافِدًا وَقَائِدًا وَنَاصِرًا وَدْلِيلًا وَالِمَ حَتَاتُ اسْكِنَهُ وَرْزَقَتَوًا وَتُمَتْتِ اَهُ فِيهَا تَوِيلًا یا رب محمد والے محمد وَعَجْدًا رب صلی اللہ محمد والے محمد عظمتِ خاندانِ سیدہ سلوات باوازِ بُلَن تِلَوْا امامِ شَشْم فرمیندین نڑبندہ ساڑی ذاتِ بُلَن درود پڑھے اس مومن درز کچ کدی کبھی نہیں آسکتی پھر بھی باوازِ بُلَن سلوات نعرِ تکبیر خالقِ اکبردہ نام بہت بُلَن د ہے جتنا بُلَن چسائیں عبادت اتنی عظیم ہوسی نعرِ تکبیر نعرِ رسالت سارے بولو نعرِ رسالت جنت امام علیہ حد بُلَن کر کے حضرتِ عباسِ علم نُسلام کرسو جرتنال ہر بندہ بولے حیدری یا علی علیہ السلام اجازت ہے جناب بڑا کریمِ حسین بڑا لاجبالِ علی اکبر دا بابا چونکہ ہاں چار محرم ہیں تو میں بادشاہ دے بابا جی فضائل دی نوکری داگاز ایک فضائل دے حصے تو کرنا چاہنا گل سمجھ آگئی تھی یقیناً اگے کسیدہ پڑھنے چاہ سانی ہو جاسی حسین علیہ السلام دے بچپندہ دا ماننا ہے اور حبیب ابن مظاہر شبیر دے بہترین دوستہ چاہے لطف لوے آئے جی لطف آئے تے دعا کر دے گئے جی پھر سوڑ لو شبیر دے بچپندہ دا ماننا حبیب ابن مظاہر حسین علیہ السلام دے بہترین دوستہ ایک دن حبیب حسین علیہ السلام دی دعوت کی تھی تاریخ لکھ دیوئی جدو دعوت دے سارے انتظامات مکمل ہو گئے دنیا دیکھ دستور ہے جس بندے کسی نو انوائٹ کی تا ہوئے اگر اس دے انتظام مکمل ہو جا ہونے پھر اس نو بڑی جلدی ہون دی جس نو میں دعوت دیتی ہو جلدی آ جا ہوئے دعوت دے سارے انتظامات حسنات شاہ جی مکمل ہو گئے ہون حبیب کدی چھاتے کدی سہنے چھ بادشاہ حسین درستہ بے کھڑواستے کدی چھاتے کدی سہنے چھ تاریخ لکھ دیئے بھئی چھات تو پیر پھس لیا زمین تے جھٹھے تے مار گئے دیڑا حسین دا نو کرے صرف تائید ہی کر دے وے تو میرے کسیدہ پڑھنے چاہ سانیے لو عقیدت وکھیائے ایدو حبیب دا پیر پھس لیا او زمین تے جھٹھے تے مار گئے تے حبیب دے والد رنے نہیں پتر نو کپڑے چل پیٹ کے گھارے چھپائے تاکہ حسین دی دعوت اچھ خلل نہ آگے بھائی رشن بڑی مہربانی جی بہت شکریہ تھوڑی تائید پچھلے مجمدی ہو جائے پھر میں ستر کسیدے دیا حبیب نو کپڑے چل پیٹ کے گھارے چھپائے تاکہ حسین دی دعوت اچھ خلل نہ آگے بادشاہ حسین آگے میں قریب کروں منور پہ نتیجہ دیوان بادشاہ حسین آگے دعوت شروع ہو گئی جس بندے نو پہلے جملہ یاد ہے کہ حبیب ابن مظاہر شبیر دے بہترین دوست آئے دعوت شروع ہوئی مگر بطول دے پتر کھانا کھانا تو انکار کر دے حبیب دے والدہ کیا مولا کھانا کھاؤ شبیر فرمایا جدو تک میرا دوست حبیب ناسی میں کھانا نہیں کھانا دکھ لگنے میں اس بندے تھے جد اللہ نو واسطہ دین دے حسین داو دی دعا قبول ہوئے بابا جی تو پھر وہ بندہ سے رہلا جاوے فرمایا جدو تک میرا دوست حبیب ناسی میں کھانا نہیں کھانا اس والے حبیب دا والد بے سخت تر انہیں مولا میں ماف کریں حبیب تا مر گئے حبیب دی موت دا سن کے حسین ترپ کی اٹھیں اٹھیں آئیں جے تھے حبیب دا میت پہ شبیر آکے نہ دم کیتے نہ دعا کیتے فرمایا جنہ حبیب جلدی اٹھیں میرے رلے کھانا کھا میں حسین خیدری اللہ علی علیہ الصلاة والسلام فرمایا جنہ حبیب جلدی اٹھ میرے رلے کھانا کھا میں حسین ایک باری بولو میں میرا دل لے کہ میں آج کسیدیاں دی ابتدا سرکار شداد علی اکبر دے خطبے تو کرا سا اے دے بعد پھر ایک کسیدہ میں سرکار حضرت عباس دے صفیم دا حملہ و حکم میں ہو دے بعد ذکر مصائب پھر تو اٹھا سلام کریے چونکہ محرم نے آیام ادا نے اور میں کوشش کرنا میں اگر سارا سال سطر نہ پڑھی جاوے نہ دے نہ ضرور پڑھی جاوے دس محرم مصائب نے فضائلے بھائی علی باس دھیر سارا لشکر علی اکبر بادشاہ دے سامنے او سا لشکر نال شبیر دے پتر جنی یا دادی علی دے لہجچ گلہ کی تھی او میرا دل میں تو انکسیدے دے شکل چردو زبان دے کیمتی کیمتی لفظ سونے سونے موتی جناب دے ذہنہ دے حوالے کرا اور علی اکبر بادشاہ دے آدمی ہے تو شداد دوال ہوا ایک سلوات آخری بندے تک با جماعت پڑھو تو میں کسیدہ سوڑا مجھے نہ ہوں نیڑے رکھ پڑھی یہ کسیدہ سائیں مسجود کلم آج ہے ایک بات پرانی 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 خطبہ علی اکبر کا محمد کی زبانی آخری بندے تک ہر بندہ بولے حیدری بڑی میربانی جی ساؤن ڈالے بھائی تھوڑی ہیلپ کرے آئے اللہ توڑی توفیقات اچھے دعفہ فرماوے تھوڑا جیس دعواز ودہ دے سو ستر میں شروع کر دیتی مسجود کلم آج ہے ایک بات پرانی خطبہ علی اکبر کا محمد کی زبانی اور کو بولے نہ بولے بزرگ میرے دعا کر دے سن ماتویں بھیرا ماتم اللہ حد چے سن میری گلدی تائی دو جاسی لمبی نہ سر نہیں دس محرم سخی شبیر دا خیمہ علی اکبر مابدیں قدمت ہتھ رکھیں آدن بادشاہ من اجازت دیو میں میدان جاوان شبیر آدن اگر میں اجازت دے ساتھ کرسے کیا پیو دے قدمت ہتھ رکے پیادن دے دے ازن مجھے جنگ ہے کیا سب کو بتا دو دے ازن مجھے جنگ ہے کیا سب کو بتا دو تلوار بنا موت کا بالار سجادہ جدو ہی میں بادشاہ دا کسیدہ پڑے یا میری جررت نہیں میری مجال ہی نہیں میں اپنے آپ کے قدی ماننے کی تفقت مانے تے بطول دی دھی دی 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 دہلیز تے سار رکھن تے مارو اے جنگیاں دو سترہ میں پڑھنی ہیں سترہ اس تو پہلے بادشاہ لی اکبر دے تخیل اس موضوع تے سنی ہوئن خطبتے میں روکے آئے میں ہر ممبر تے آدھا میں سترہ بدل ساں مگر سترہ اگر میں پہلی دفعہ ممبر تے پڑھی آئے ہیں پھر دعا اتنی ملنی چاہیے دیئے جتنا میرا حق بن دے شبیر پیادن حکبہ سے نو لاکھے اکبر اگر میدان چھو بھیجتا تھے کرسے کیا پیو دیا قدمت ہتھرہ کے پیادن دے ازن مجھے جنگ ہے کیا سب کو بتا دوں مرشد تلوار بنا موت کا بازار سجادوں سارچو چہرے سے اگر پردائے تطہیر ہٹا دوں چہرے سے اگر پردائے تطہیر ہٹا دوں سبحان اللہ بسم اللہ میربانی جی جتنے بادشاہ دے ازادار پچھے بیٹھیوں اگر آواز میرے تک نہ آوے تو میں جیڑی ستر پڑھن لگا ہوں نتیجہ اگر ہاتھ تو اڈم آتا مالا بلان دو جاوے تو میری گلدی تائی دو جاسی بادشاہ حسین پترنوہ کیا لی اکبر دسا لڑسیں کے میں کرسیں کے آتباب ان اپیادن دے ازن مجھے جنگ ہے کیا سب کو بتا دوں تلوار بنا موت کا بازار سجادوں چہرے سے اگر پردائے تطہیر ہٹا دوں گازی دنو کر میں حسن کی حدت سے ہی نو لاکھ جلا دوں میدان میں دادا کبھی اکاس لگوں گا تلوار اٹھا لوں گا تو آپاس لگوں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ یا علی علیہ السلام زندگی ہو مل سائی چھ سترہ میں ہور پڑھن لگا اور میں ہر ممبر تجدوں کے سیدھا پڑھا میں آدمی چار سترہ تو آٹی مرزی نال دو سترہ میری مرزی نال وہ پھر تخیل نہ ہوئے تے دعا تھوڑی زیادہ چاہی دیئے جدو علی اکبر بابے تو اجازت لے کہ چھوڑ ڈیتی میں ساری گل وارد کر بلاو ایک کچھ بندیاں علی اکبر بادشاہ دے گھوڑے دا گھیرہ پایا تو سوال کر لگو نا کیا بھئی ہک پاسے اتنا لش کرے اک پاسے تُسی حکل لےو پانچ بندی شداد بولن میرے آن دا مقصد ہلے اک پاس اتنا لش کرے ہک پاسے حکل لےو تارف کروا ہوتے بادشاہ اپنے چہرے تو نکاب ہٹا کے پیادن ہم لوگ ہیں تطہیر کی دستار کے وارے ہم لوگ ہیں تطہیر کی دستار کے وارے ہم لوگ ہیں تطہیر کی دستار کے وارے میدان میں آ جائیں تو کرار کے وارے آخری دو سترہ ایک بندے بادشاہ نتانا مارے اسا کیا اتنی جرت ہے لکھا دا مقابلہ کرنے سے لفظ جرت آیا علی اکمر بادشاہ دے چہرے تے باب دا جلال آیا جوان سنیا ہے ممکن ہی نہیں ہم سے لڑے ہار کے وارے ممکن ہی نہیں ہم سے لڑے ہار کے وارے ہم لوگ ہیں اللہ کی تلوار کے وارے ہر دور میں تم جرت شابیر سے کم تھے کاربال میں اگر ہم ہے تو خیبر میں بھی ہم تھے حیدری بہت مہروانی سنگھ حیدری ہر دور میں تم جرت شابیر سے کم تھے بات سے فرما رہے ہیں کاربال میں اگر ہم ہے تو خیبر میں بھی ہم تھے اس ذکر دا صدقہ اس صف دا صدقہ میرے بھائی کیسر شاہ جنہوں میرے اللہ شفائے کل ہی عطا فرماؤں اور جتنے بیمار ان میرے اللہ سے تو سلامتی عطا فرماؤں پڑیئے حضرت عباس دا حملہ سہی اس شیر سا جہاں میں کوئی شیر نہیں ہے دو جملے سن لو تاکہ تھوڑا مزاج میں آرہ اور بلند ہوئے تیس ستر کسیدے دی پڑیئے سا کون ان حضرت عباس بندے سوال کر دیں جی غازی دا مقام کتنا عباس حضرت شاہ جی دلیر کتنا ہی حضرت عباس کس بلند عظمت دا مالک حضرت عباس طاقت نہیں جرت نہیں علی دے پتر دی کوئی فضیلت بیان کر سکے مگر ایک دوجی ستر ہے جو میں سرکار پھر سن لوے آئے لطف آوے تے حد چے سو پھر تائی دے بول پا سو پھر تائی دے اس شیر سا جہاں میں کوئی شیر نہیں ہے عباس کے تو نام میں بھی زیر نہیں ہے جوانی امانو سے بہت شکریہ حیدری اور پھر ایک جملہ اور پڑھ دا مہربانی سید عباس کے تو نام میں بھی زیر نہیں ہے ایک جملہ میں پڑھ دونا اور میں حضرت عباس دا کسیدہ پڑھاں ربائی پڑھاں موضوع حضرت عباس پڑھاں ہو ہی نہیں سکتا میں جملہ نہ پڑھاں چونکہ جملہ حکبہ سے میری ساری زندگی دی زاکری پڑھائی حکبہ سے انڈیا دیکھ شائر نے ایک مقرر نے جناب بلال کازمی صاحب ایک جملہ ہے اور میں ہونجے دو انگلینڈ گئے میں انہوں نے دس ہے چونکہ اردو سپیکنگ نے اور لکھ دے بھی اردو چنے انڈیا دیکھ اردو اندوستان دیکھ اردو دا میں آرے ہیں انہوں نے دس ہے تو اڈا ایک جملہ ہے جیڑا میں اپنے پاکستان اچھ پنجاب اچھ سندھ اچھ اپنی زبان اچھ پنجابی زبان اچھ از ادارہ نو سنا کے تو نکلو دھیر ساری دعا لے انہوں نے دا جملہ بڑے یوں لطفال ہے وزن کر لوے جملے دا اور اس چار محرم نو اگر گال نہیں سمجھ اونی پھر پوری زندگی نہیں اونی ایک سوال دا جواب ذرا دیو منور بھائی ایک چہرے تے کتنی آنکھ ہونی ہیں جیڑے نہیں بولے ذرا ویک لو کتنی ہونی ہیں دو کربلا دے میدان اچھ لشکرائی کم تو کم نو لک جیڑا ماتمی ہو بولے دوجہ نو چھٹی ہے سائی ایک چہرے تے اکھان اچھا بولو اکھان کربلا دے میدان اچھو فرمین دینے کہ لشکرائی کم از کم نو لک زل منڈیا لیا پھالیا لیا نو لک دا لشکر ہووے تے اکھا ہو گئیا اٹھارہ لک وہ فرمارے ہیں کربلا دے میدان اچھ جیڑا اٹھارہ لکھا اکھا جو نیندر کھول اوے حضرت عباس تو ہتھیوں نے اٹھیا لیا ہتھالکت ماتم بولو حیدری علی علیہ السلام بڑی میربانی جی بہت شکریہ کربلا دے میدان اچھ جیڑا بادشاہ اٹھارہ لکھا اکھا جو نیندر کھول اوے اچھا بولو میں قصیدہ پڑھنا گئے بادشاہ نو حضرت بس سفین دا میدان بادشاہ علی پہ فرمین دے میرا کیڑا پتر حملہ کرسی اے جملہ دے ہیں نیچ رکھے بذروں کے صرف دعا کر دے سو ماتمی دا ماتم اللہ حد اٹھے میرے فضائل دی نوکری ختم بادشاہ علی پہ فرمین دے میرا کیڑا پتر حملہ کرسی حسن بابا میں جا ہوا علی فرمین دے نہیں حسین آدین بابا میں لاجبال فرمایا نہیں تے بابا پھر کون جائے علی فرمین دے میں اپنے پتران دے گا لکیتی جیڑے بندے سمجھے بادشاہ فرمین دن تُسی دووے بہمد بادشاہ دے پتر ہو حضرت عباس کھڑتے ہیں عباس جی بابا غازی تُو زندگی دا پہلہ حملہ کرنا ہے بابا کو کب تعمیل مالک اشتر غازی نو تیار کرو ایک جملے دلوت فورلو کسیدہ پڑھی ہے جدو خیمج گئے تو حضرت عباس آئے جدو غازی باہر آئے تو علی بڑھ علی بڑھ کے مرشد عباس پہ ہو دیا قدمہ تے ہاتھ رکھیا ناد علی پڑھ کے امال بنین دلال گھوڑے دی زین پہ سوار ہویا صفین دے میدان جدو حضرت عباس درہوار بادشاہ دی سواری ٹوریسکی امام حسین علیہ السلام بھیرا دی سفارینال ٹرنا شروع کیتا او جڑا دوجہ پاس لشکر آئی نا او بندے بڑے خوش ہو گئے اونا کیا بھئی اسی تے سنے آئی بھئی سفین دے میدان چلی دے دھیر سارے پتر آئے ایک کلی دہ پتر حملہ کرتی اونا کیا گل نہیں کوئی نہیں ایڈے دے وڈے پہلوان تھے ایڈے دے وڈے جنگ جو تھے ایڈے دے وڈے فائٹر ایڈے کافلے چھے ایسی یہ جو انہوں پہلی سار پھر کھڑیاں کرنا ہے نا غازی نو ہے جو ملہ سمجھا جی غازی نو تو اونا کیا سید حملہ کرنی نہیں دے اونا گال کیتی تے شبیر دے چہر دے جلال اینہ بھرادہ چہرہ وے کے جو بھرادہ تعرف کروائے حسین پڑھا کہ سیدھا ساہیں میرا لما والا ویرے ایک کواہ دن لوگ جلارے میرا لما والا ویرے ایک کواہ دن لوگ جلارے میرا لما والا ویرے جلے گا دی جلو کرو حجو بلو حیدری مراہ دے مرا والا ویرے لوگ جلارے میرا لما والا ویرے لوگ جلارے میرے کسکون رکے سی میرے کسکون رکے سی میرے غازی دا ہے کواہ میرے کسکون رکے سی میرے کسکون رکے سی میرے کسکون رکے سی میرے غازی کا اکمال مالک اشترا دن بادشاہ فوج وٹیے میدان وڈے جنگ وٹیے تُسی آپ حملہ کروا تو سگازی نو کیوں بھیجئے تُسی آپ جاوا تو سگازی نو کیوں بھیجئے علی سندار کے چہرے تو مسکرات آئی فرمیندن مالک گھبرانے جنو منگیا پاک بطولے میرا غازی و شاکا جنو منگیا پاک بطولے میرا غازی و شاکا جنو منگیا پاک بطولے انہا کے حملہ کرے کرنا سکا ہر حکدی گردن اٹسی ہر حکدی گردن اٹسی چل سی جا تلوہ مہربانی جی ایک ستر ہور سن حیدری مہربانی بابا جی مالک سید دیوے جدو بادشاہ حضرت عباس قصید ددل شیر پڑھ لگے دوبارہ پڑھ دینے آسائیں جنو منگیا پاک بطولے میرا غازی و شاکا جنو منگیا پاک بطولے ہمرا غازی و شاکار ہر حکدی گردن اٹسی ہر حکدی گردن اٹسی ہر حکدی گردن اٹسی انہی چل سی جا تلوہ ایک باری حلکے دے ماتمی ہاتھ چوے آئے سارے بادشاہ دے ماتمی ہو سارا فضائل بھول جو ہے میری ستر نہ بھولے آئے ایک گال دیتا ہی تو سی کر دے ہوئے تو ستر میں پڑھ لگا کہ جدو غازی عباس سفین دے میدان اچ پہلا حملہ کیتا مرشد عباس دے حملہ نوے کے سفین دے میدان اچ کسے بندے نایا کہہ جوے عباس ہے اونا کیا بھجو علیے اونا کیا نسو علیے اونا کیا بھجو علی حملہ کر دیتا ہے حضرت عباس نہ دے پاسے وے کے پیادینا جو بھجن نہ دے ساں تو اکونا ہونے دے ساں فر سید اونا کیا بھجا کیوں راہ لے میں کھلو گے عباس سنینے میں کھلو گے عباس سنینے میں کھلو گے عباس سنینے میرا پیو ہے گھر کر رہا ہے موسیقی آؤ اس گھر نو روئیے جنا دا گھارا پنا ہی تیرا ہن کے سنہ دیتا ہے ایک وین کر دا جیڑا بھائی دا حکم آئی اس وین دے بات تو ان پتہ لگ سی میں پڑن کے لگا پھر اتنی کو مکان دے ویا تو میں توڑا سلام کر دا صبح شام روکے یو منگی کرموں میں نہ دعا ہنے پچھالا بسے گھر حسین دا صبح شام روکے یو منگی کرموں میں نہ دعا ہنے پچھالا بسے گھر حسین دا صبح شام روکے کرموں میں نہ دعا ہنے پچھالا بسے گھر حسین دا جملہ سمجھا ہے میں کہاں عید ڈی ویچ پتراندے ہوندے مادہ دل خرساندے وہ یا اوجڑی ماں کیا عید کرے جن دن کھڑ ونڈ فرہ بھائی اوجڑی ماں کیا عید کرے جن دن کھڑ ونڈ جملہ سمجھا ہے ہائے کرے آئے آدھبیاں میں صدق ونڈا اور یہ میر تو پچھ دی یہ تو کوفا کتنا پاندے تیرہ بجانے میرے آپ پترانے کی تا کیوں پردیس بی بی آدھی انہاں مادی گیڑی دے جن پتر پردیس رہ جاوے میں نوکرہ سائیں جتنی واری آنکھوں میں پڑ دا راسا آدھبیاں میں صدق ونڈا رئی ویر تم پوچھ دی یہ تو کوفا کتنا بولو پاندے رب جانے میرے آپ پترانے کی تا کیوں پردیس رہ جاوے پسلے مائی بند کر دے سو تھوڑی دیر اس دا تھوڑا آواز بدا دے سو ایک گلو دے بعد ایک وین پتران جت جنازے ہوگن نا تے ماما ضرور ہونی گا جس بندے ہائے نہیں کی تھی کہنا تچ من کوئی حکمہ بکھا جیڑی جین دیوی ہوگن نا پتر دے جنازے تو بہن نہ کرے اللہ تو اڈی ہائے قبول فرماوے سای دھییاں لی دیئے تو اڈی تیرازی ہوگن میں کیا پتران دے جنازے ہوگن نا تے ماما ضرور ہونی گا بسم اللہ بابا میں پڑھ لگا لاہور علی ملکہ دے پتران دے جنازے ہائے اتنی بلند کرے اچھا مافی ملکی سا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ سمادہ پتر مر جاوے وہ جدا میت دفن کر کے گھر وال دن بھرا گھر وال دن سجن گھر وال دن پھر ماں پوچھ دیئے کون کون رننے میرے پتر وہ پھر دس دن فلان دوست آیا فلان اس دن بھرا بنے آئی وہ بڑا رننے ساڑے بھرا دی میت کوئی بیگانہ بندہ بھی میت تے رووے نہ سائیں گھرالے نو بڑا حوصلہ ہوں دے بڑی تسلی ہوں دے تسی تے بطول دی 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 دعا دے ازادار پھر تسی کوشش کرے آئے پھر ڈی ہائے بلند ہوئے اور لاہور دور ہی کوئی نہیں جڑے ظاہر ہو بی بی دے تسی ہائے کرے آئے چونکہ محرمے اور محرم نے دنچ میں تھوڑی تفصیلی شہادت پڑھ دا دو چار جملے سنو پھر وین کرنا چار خصوصیات ہے سین چار انفرادیات ہے سین جڑیاں صرف غازی دی بھینڈوں ملی ہیں اس کربلا دے واقعے چھپا دین نے تو اٹھائی رجب تو لے کے ہن تک چار خصوصیات جڑیاں نے صرف رکیہ سینڈوں ملی ہیں انہ چھو پہلی خصوصیت دست ناویک سے کتنے بندے ہائے کرسیں بذرگا دین پہلی خصوصیت اکبر دے پیو دے مشن سب تو زیادہ خرچہ عباس دیو ہے نہیں شہداد بندے ہائے کرسکے منور بھراج اس ہائے نہیں کیتی میں رہو دیتے سوال اختر بھائی کہ خرچہ کرن بڑا اکھ ہے خرچہ گنن اس اکھ ہے چلو تحدے نگازہ دار اس اکھی شبیر دے میں ہائے دی کوشش کریں نا چونکہ بی بی راضی ہوئے میں اپنی ذاکری وستے نہیں جملہ آکھ رہا میں صرف لاہور علی ملکان راضی کرنے وستے جملہ آکھ رہا جس بندے ہائے نہیں کیتی سر چاہتے میں تھے اندسنا کہ بی بی دا خرچہ کتنا ہے اکبر دے کیوں دے مشن چباس دی بھیڑ دے چھے پلتر میں بسم اللہ کرا سائی چار سب کے بھیرا دو دھییا جناب مسلم جائے سوارے سب تو کیوں تھی اپنے سر دا بھنکا اے خرچہ گازی دی بھیڑ دا شبیر دے مشن اے ہوگی پہلی خصوصیت جوانو ماتم کرے آئے جڑے جوان ماتمی بزرگ آئے پہ کر دیں دو جی خصوصیت ہے بزرگ آ دے آئے ان کے ہر ماہ دس محرم نوجڑی ہے اللہ آئے قبول فرماوے سے ہر ماہ دس محرم نوجڑی ہے غازی دی بھیڑو میری سینے جڑی دس زلحادی میں یوجڑ دی پردے اندروں ماہ بھیڑا دے حصے دی سترے جی تو آن سمجھاوے تھے ہائے کرے آئے محرم میں چپڑ دا میں اگے پہ چکڑی نہیں ہے سترہ پڑیاں پہلی خصوصیت اے اکبر دے پیو دے میشنج خرچہ غازی دی بھیڑ دا دیا ہر ماہ دی دس محرم نوجڑی دی دس دلحادن اللہ کرے میں ادھے مجمنی کیسر شاہ جی گال سمجھاوے تھے ہائے کر لین تھے دنیا پتہ لگے جو کیڑا نقصان لاہور علی ملکہ بی بی دا میں ہاتھ بن کے مافی مانگ کے تیتری جی خصوصیت پہ پڑ دا کہ ہر ماہ شبیر دے میشنج پتر کوہائن ایتھے ہائے بڑھ دیا یادہ دار دی ہر ماہ حسین دے میشنج پتر کوہین غازی دی بھیڑوں میری سینے جائے شبیر دے میشنج دھییاں بھی کوہائیاں مرحبا 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 جملہ ایک اور پڑ دا سا شامِ غریبا دی رات میرے ماں مادین میری دادیاں دی زندگی دی اوہ کھترین رات ہائے کرے آئے بھئی ماتمی سوال ہویا کیوں مولا روکے آدیاں نے اوپیلی رات آئی جیڑی بغیر عباس دے علی دیا دھییاں جنگل اچھ گزاری منڈی علیہ رات ڈھل دی پہی آئی ہر ماں اپنے بچے تلاش بھی کر دیئے ہاؤس لے نا گرمی ایدر مطمئنوں کے سن دے ہوئے ایک پاسو ایک وین آئے ہائے میں اجڑ گئی آلیہ سین ان سر چاک جتھا باوہ جی تغازی دی بھین آئی میری سینٹ رو دے رو دے اتھے آجتھے علمالے دی بھین آئی انج بی بی موڈے تے ہاتھ رکیا دیئے تو تا نہ رو توں تغازی دی بھینے قدمہ تے ہاتھ رکیا دیئے اتنی ہائے تے کر لوی بھین آلالہ مومن کا برش گواہ بڑھ جاوے جو لاہور علی ملکہ دے دو کھانتے میں ہائے کر لی قدمہ تے ہاتھ رک کے پییا دیئے بی بی میرے پتران دی خیرے آلیہ میری دھی نہیں پی لب دی میری سینٹ کر لیتی ہے مفضہ بہن کلسوم آؤ مسلم دی دھین تلاش کری ایس وجہ تو میں آکھیں جو ماں بھیڑا دے حصے دیگا لے جناب فضا گے ٹورین تیری وفا تو میں بھیڑا دے پردے قربان کا پچھے علی دیگا دیگا ٹورین تری جے ٹبے دی لاہی لتھی انہ چام دی آئی روشنی تے ایک سوال میرا توڑنے تے کیڑی ماں اے جڑی دھید لباس تو بھول جاوے ایج غازی دی بھین تری جے ٹبے دی لاہی لتھی اے میری سینٹ نو دھید دامن ریت چنہ در آئے ہاتھ دوئے سر تے رکھ کے پی آ دیئے تھی علی دی والا میری دھی میں لب گئی ہے اوہ جیڑا بنداجے توڑی آئے نہیں کر سکیا فضا تے علی دی ادھیاں مسلم تی دھینو انچائے جوے دا محرم شبیر کا سنگلاش حجروں کو میں نا سیدہ نوکرہ جوان ہاتھ نہ بلنو نوکرہ آزادار آزادار سردہ ماتم باوجی اللہ پڑھا قبول فرماوے دھی علیہ کی میں نوکرہ سے علی دی ادھیاں تے جناب فضا مسلم دی دھینو ریتو انچائے جوے حسین کاسن بھی لاش شائے لو چوتھی خصوصیت سنو پھر ایک وین کراں اس تو پہلے میں ممبر تک دعا کرن لگا جی تو اڈی ہائی یقیناً قبول ہے ہائی کریائے قبولیت دھٹائے میں میرے اللہ میں شبیر دا ذاکرہ میں باوزو میں مرد کھلوتا میں تیری بارگاہ شبیر دا واسطہ دے کے دعا پیا کردا میرے اللہ کسے مادا پتر مردائے تا مر جائے میں پھر آدھا پیاں میرے اللہ تیرے فیصلے اپنن کسے مادا پتر مردائے تا مر جائے انشاءاللہ کسے مادا پتر گوم نہ ہو رہے ہائی کریائے ہائی امین تو اڈی ہائی کریائے ہائی امین تو اڈی اس علاقے علیہ موت تو بہتر زندگی ہونی ہوں سما دی جسما دا پتر گوم ہو جاوے علامہ مجلسی لیکن کے واقعے کربلا تو بعد داس محرم تو بعد بھائی علی عباس ہر ماں اپنے پتر نو رننیے حوصلے چھ رہیے علی اکبر دی ماں علی اکبر نو رننیے حوصلے چھ رہیے کیڑا بنگ دے جڑا ماتمی یہ تہائے نہ کرے سین فرما قاسم نرنیے حوصلے چھ رہیے کیڑا نہیں جاندہ امراؤل کیستی تھی چھوٹی جی قبر بنا کے تے قبر تھے ہاتھ رکھیا دی یہ میرا ایک دن نہیں ترہے واری گستہ اللہ میں چلا وہاں درنیے حوصلے چھ رہیے واہر غازی دی پہنڈ آئی جب تک زندہ رہیے حوانہ دروازہ حلے آتے اچھ کے وے دی آئی ماتہ میرے پترہ دے میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا میں نوکرہ ساہی بھی یہاں لی دی آرازی ہولنے ہوا نالوی دروازہ ہل لیا اٹھ کے وے دی آئی ماتہ میرے پتران دے ہوئیں عید قربان دی رات میں مک ستیا کے وینڈ کرا مشکور درو کا گھر سکتے اے دے کن پر اوڑن دی آواز پی مشکورہ دے میں تڑپ کے اچھے میں ڈٹھا کیا ایک بی بی ہے جنہت زخمی پاس سے قدیش دی واردہ سہارا میرے ویڈی چروون والے تو سی کون ہو ہولو لیوازی ہے مشکور میں تیرے رسول دی دھییاں میں بکیاں چھوڑ کے پر بھائی میں تنے نہیں آ دی جو میرے پتران دی پانی پیوار میں تنے بھی نہیں آ دی جو میرے پتران دی قید چھوڑ گھاروں لا دی تہائے کریں بی بی یا دی اتنی منتکار میرے چھوٹے پتر نو تپ دا زور ہے بانی کے اسے غریب دیاں دوڑے مشکور پانی دا جام بھر کے ہاتھ تے رکھے دوڑ کے وڈے شہزادے دے زندان اتنے سانگ دل لائے ان کوفے دے مسلمان رکیہ دے پتران اکید کیتے ہیں مگر زندان وکھرے وکھرے پہلے وڈے شہزادے دے زندان دروازہ کھولے اس سے اندر داخل ہوئے ان حت و دھا کیا دے بسم اللہ پانی پیو آئی تے غازی عباس تا بھڑے جا حت مارکہ دے لے جا دوڑے ہون توڑی میرا بھرہ بول دا رہے دیوار تے مطح مارکہ دے ہون میں بول دا نہ بول دے ہون میں علینہ علینہ دا نہیں آئی دے من پک ہو گیا جو میرا بھرہ مر گیا دوڑ کے مشکور چھوٹے شہزادے دے زندان دا دروازہ کھولیا ان جنب سے ہاتھ رکھے نہ تے وڈے شہزادے دے پاسے وے کے دے گھورا نہیں تیرا بھرہ آج زندہ اے جے رکیہ دیا پتران دی غربت جس وقت سے میں دس بارہ منٹ دی گل کر کے لے آیا آدھے میرا بھرا زندہ ہے آدھے ہاں زندہ ہے آدھے پھر ایک منت لائے اے پردیس بابا سادھا ماریا گیا اگر ہو سکتے ہی نہ تے اپنی بیوی تے دھینیاں نوے تھا ہی زندان چلایا تیری بیوی ماں بڑھ کے تیریاں دھینیاں بھینا بڑھ کے میرے ویر نو جگاون نہ تے میرا ویر جاگ پھوسی بڑے ہی طر سے نہ ستنا تے بی بی سیندہ ہائے کارلے وی آئے مشکور دوڑے گھر آئے ہو سکتے تھوڑے بندے سمجھے مگر جنہوں نے سمجھے مشکور آدھے میں دروازے تے ہاتھ رکھے میرا دروازہ کھلے آ آدھے میں ڈٹھے تے میری بیوی برکہ پائی بیٹھئے آدھے دھینیاں نوے جنار رلائے بیٹھئے آدھے میں آکھیں توں کن تیاری کی تھی بیٹھئے ہاتھ بن کے آدھے کلہ جنت پہ لینے مشکور میں ستی پیاس میں تھا بجنی ٹھے ہک بی بی اے جہتے متھے تے موت دی پٹی باتھی ہے او من جگہ کے پیادیے جاگ مشکور تے رلائے بی آم بی بی نار رلائے اس دیا نو نار رلائے اس زندان دے دروازے تے ایک بدرگان تا جملہ یاد آگیا مشکور ارادہ کی تے میں زندان نہیں داخل ہوا کہ دی بی بی آدھے یہ نامشکور زندان اچ پہلے میں ویسا آدھے کیوں آدھے میں ویکھنے جو یتیم خاکہ تے سمدھے کی سہنڈا لے بھائی تھوڑا آواز دے سووین کنا میں آدھے ویکھنے جو یتیم خاکہ تے سمدھے کی اندر آئین اے دی بی بی شہزادہ دے سراندی آلے پیس پہ ان شہزادہ دسار جھولی چوایا اے دی ادھییاں پیران لے پاسے بے گئی جڑا اے دی بی بی وی وین کی تے مسلط ہی تیری ہائے نکل سی اگرا کھو تو بین سونا ہوں شہدہ دے دا سارج ہولین سپا کے پہیا دیئے اٹھیوے لال ماں ملنہ یہی کوئی جواب نہیں ملے آباد پہر آلے پاس ہوئے نایا اٹھیوے ویر بہنہ ملنہ یہی او دھولا لیاوئے سلاک کے آلے ہو سراندی آلے پاس ہوئے نایا اٹھیوے لال ماں رول گئی رو بینا لیا میں کوشش پیا کر دا میں حسن نال تل جملہ سنا لوا مسلم دل آل آخ نے کھولی مشکور دیدھی اگے بعد کیا دیا میں جا دے تووے شہدہ دے نمی جگہ نیا پواندیا لے پاس ہوئے شہدہ دے پیر انج رکھ ساراں تے رکھے س اچھا میں ان کر کے پییا دیئے ویرن جاگ چھوٹی بھینڈ ایز دا منگڑای ترپ کی اٹھے دیا دے اس وے لے آئیوں جڈا بابای مارا گیا ہے مرحبا مرحبا ترپ کی اٹھے آئے اے دے گالیچ بھائی پا کے رونا شروع کیتا سا دے اممہ سا رول گیا اممہ ساڈے پیو دیلا آشگلیاں بادارا چرول دی رہی ہے اممہ مسلمان بڑا ظلم کر دے رہے انوین کر دے کر دے رکھے پتر دیا کھلیے پچھے اٹھے آئے پھرا دے گالیچ بھائی پا کے آئے دے ویرے نا ساڈی ماں نا ساڈیاں بہنے آدھے کی میں پتہ لگ گئی آدھے میری ماں ہویا اندھے سارتے چادر نہ ہوئے میری بہنہ ہوئے نا دے کلنا چدور نہ ہوئے مشکور زندہ اندھا دروازہ کھولیا آدھے زندہ اندھا دروازہ کھولیا ایک بند پڑھنا چاہنا جن مرضی چاہے ٹور جاؤ اندھیری رات دشمن زمانہ شہر دیا گلیاں تو نواقف پردیسی بھال کن ونجڑ کہے کو آکھن ٹردے بھی ودن تے رو روکیا دیں اما چارے تبہ ہوا دے لینے اما دعا کریں اسی تین مل پا بھی اے غربہ تے مسلم دیں پتران دی تاریخ لکھ دیگے ساری رات گلیاں تے باداریں ٹردے رہے ڈی چڑے آتا ہوا کوفہ ہوا کوفے دیئے گلی مسلمانہ نا دے ظلم تے ٹردے نہ ایک باغ چک درخت تے سارا دن بھکے تے پیاسے میٹھے رہے ڈیگر دھٹائیں موئے اللہ پا ڈیہائے قبول فرماوے ایک مومنہ مایز باغ چاہیے پانی پی بھر دیا یہ تے ڈٹھا سچو درخت دیا شاکھا چو پانی دے کترے پیٹھان دے اپنے آپنوں آدھیے بارش ہی کئی نہیں اللہ جانے پانی کے انج سر چایا سنا تے دو نورانی چہرے نظر آس آدھیے تُس ہی کون ہو نہیں بولے آدھیے ناپنا ناڈ ساو شدادے نہیں بولے کتھو دے وستے ہو نہیں بولے آدھیے بول دے کیوں ناو وڈا شدادہ دہیں جنہیں دس دیا پہلے کوئی زامن دے علمالے دنہ اکرے تے اس لیہائے نکلے مو مدینہ لے پاسے کر کے آدھیے بسم اللہ میرا مرشد عباس میں نے غازی دنائے تے مو مدینہ لے پاسے کر کے پہ آدھیے ماما بچڑے رول گئے آدھیے نصر اکی آدھے پتر آئے مسلم دی جوڑی ہیں آدھیے لے آؤ مہتوان ما دے کول پہنچے سا ما دے سنے آنے شدادے بسم اللہ پڑھ کے درخت تو تھلے لتھے اپنے گھر لے کے آئی آدھیے کھانا کھاؤ پانی پیو مسلم دے پترہ دن سال ہو گئے ایسی مٹیاں تے پہ سم دے اگر ہو سکتی سا نرم بستر بنا کے دے اس گھر دے اتلے حجرچ بستر بنایا شدادے حکمے دے گلچ بائی پا کے سم گئے ادھرات ڈھلیئے اس ملونتے خدا دی لانتوں میں سارے آکھوں بے شمار گھار آئے ہتھیار سٹس تے سام پہ اے دی بیوی آدھیے کھانا نہیں کھانا اے آدھے تین کھانا یادے میں انام تو رہ گیا آدھے یہ کیا انام آدھے تین نہیں پتا جو مسلم دی جوڑی زندان چو نس گئے حاکمے وقت آکھے جیڑا اس جوڑی نو لے آ سینہ میں اس نو مو منگا انام لے سا مک دیئے میرے حصے دی پڑھائی گلہ پیا کردائی جا شہداد دییا کھل لیئے چھوٹے بھیرا دے کانتے مورا کیا دے جاگ ساڑے سوڑن دییا روتی گزر گئی میں خواب اچھ ڈٹھے جو دادی زہرا حوزے کوسر تے جام بھر کے ساڑے انتظار بھی کردی تڑپ کے اٹھے شہداد دہ دوئے بھیرا ایک بیدے گلچ بائی پا کے رنن تے روڑن دی آواز اس ملون دے کانتے پئی آدھے کون پیا رون دے آدھے یہ کہیں پڑھو سیدھے بالو سا اس نو یقین نہیں آیا اس پتھر چاہے اس سیڑھییں چڑھ دان دے اس پتھر آکے حجرے دے دروازے تے تالے تے مارے آئے بزرگا دین او حجرے دے تالے تے نئی پیا لگدار روکے یا دے ہم پتران دے جنگر تے پی اس تالہ توڑے ایسا ہی اندر داخل ہوئے اللہ باستے میں آخری وین کر لگا سمجھ آوے ہائے کرے آئے جتنے ازدار ہو اندھیرہ ہوئے نا سائیں اندھیرہ اکھا چو نظر کجنام دوئے تے بندہ ایسا ہاتھ مرے ایک امینہ اندر داخل ہوئے ایسا ہاتھ پی امار دائی ایک ہاتھ آئے وڈے شزا دے دی ایک ہاتھ آئے چھوٹے شزا دے دی ایک ہاتھ آئے چھوٹے شزا دے دی کہ ترپے بذرگا دین ترے یا چار سیڑھیا نال لتھے اج ترے یا چار سیڑھیا رانی آئے اندھ اس ہاتھ والا چو چھوڑے نکہ شزا دا دی اویرن کوئی کپڑے ہی تا دے میری پیشانی بھٹ گئی ہے ہائے کر لگا ہے ساری رات شزا دے گھر دے ستون دے نال بدھے رہے دن چڑے آئے اس ظالم رسیاں کھولیاں عید دا دن نائی کوئی بھی اپنے گھروں نکل دا یا دے ہاتھ اچھ رسی ہون دی اس رسیچ کسے نہ کسے قربان نہیں دے جانور دا گل ہون دا تیرے روان واسطے نہیں میں بیبی نو راضی کرن واسطے تیری ہائے واسطے کو جملہ آدھا پیا جڑے ملون گھر نکلے آئے جڑی دے ہاتھ اچھ رسی آئے اس رسیچ رکی آئے دے پتران دے چھوٹے چھوٹے گھا لائے اے آپ بے گیا گھوڑے تے آئے کر دے آؤ تے بین کریے شہدادیہ نو نال بھجاونا شروع کی ترستماچے مریندہ شہدادیہ نو من دریات لے کے آئے آدھا جلدی کرو امام اللہ ہو چولے لاؤ شہدادیہ دن تُو مارنے آسا مریون ہے علی ان ولی اللہ پڑھا نہ لیا کدھی نماز کدا نہ کریں بڑی یوکھی بچی نماز رکیہ دلال پہ دن تُو مارنے آسا مریون ہے اگر ہو سکتی تے سن نماز تا پڑھن دے نماز پڑھ کے دعا پہ مگدن ساڑے اللہ اصا غریب آن اصا پردیسیہ اللہ رہ سیہ یادے جلدی کرو امام اللہ ہو اس تلوار دی چون جنال امام اللہ ہے سیدہ میری مدد کرے اللہ اور علی ملکہ بی بھی میک وین کر لما یادے جلدی کرو چولے لاؤ وڈے شہدادی چولا لائے چھوٹا چولا نہیں لانگا انج وال والنا وطن آلے پاس سڑے دے جو ڈبڑے بھیرا ظالم نو ڈٹھے نو جو تلوار چاہی کھڑے انج نکے بھیرا دے گا لچبائی پائیاں سے سیدہ دے پڑی نال اللہ اوہ نلا چاچولا ہارا دیکھ نہیں سجدہ اوہ سامنی کونہ مل سک دے نہیں ماما مدد اکواری ماتب دا ہاتھ سیجے ترکھو میں بین کرا اوہ سامنی کونہ مل سک دے نہیں ماما مدد چھوٹا شہدادہ جھن پیئے وڈے شہدادے دے پاس سوے کے پیادے چھنکانے دے اوہ میں تھو گانڈ نہیں کھل دی اوہ میرا دل میں نے گھبرا رو کے یاد ہے میں نوڈا ستا سیو اوہ میرا چانوی رہے ہیں وہ بھیو کی وے چولا ہوگی میرے حصے دینا اکری جیڑا بندہ جے توڑی ہائے نہیں کر سگیا اس کمینے تلوار چاہیے یاد ہے گرد نہ جھکاؤ رکیہ دے وڈے پتر ان گردن جھکائیے اس کمینے تلوار چاہیے نکہ بھیرا بھیرا دے گالتے گال رکھے آدھے نہ مار میرا وڈہ بھیرا آئے روے نہ لیا اس ظلم نہ لکھے شہدادے نوڈ ہٹایا اس تلوار دوار کیتے شہدادے دا سارتان کو جدا ہوئے نکہ شہدادہ وطنہ لے پاسے مو کر کے آتا ہے نت مان کرے دیے آوے اممہ ساڑے سامنے یا حسین آ دی آوے میرے بیری ابا آئے کرنا اتنی تھی آئے کرنا للمومن کبریچ کا واہ بڑھ جاوے نہو کرنا نت مان کرے آوے اممہ ساڑے سامنے پے کے آ دی آوے میرے بیری ابا ستی تیغ کنو ہی شام تے کوفا اچھا وین کر کے پیادے توڑے ہڑتا پھے ہلکے دے ماتمی حد چوے آئے ایک باری ہلکے دے ماتمی وین میرے آخری باوہ جی اتھو توڑی ہر کے شہادت سنی ایک مزرگان دا جملہ پڑھن لگا اس چھوٹے شہادہ دے سر تن تو جدا کیتا جینا بند آگے توڑی ہائے نہیں کر سکیا اس لاشہ دریان دے ہوا لے کی تھی اوہ دھولا لیاوں اتنا پیارا سار نال کوئی نہ ہے ہاتھ چھٹ دے نہ ہے اس لاشہ دریان سٹین لاشہ رڑنیا شروع این ایک کسان روایت کر دے میں اپنیا زمینہ نو پانی لائیا میں ڈٹھے جو دو چھوٹیاں لاشہ ہیں سار نال کوئی نہیں ہے آدھے میں اپنے اپنے ماں کھائے اللہ جانے کتنا پیارے دوائیں ہاتھ ہی نہیں چھوٹے دے کسان آدھے پاسے نہ لو آواز آئیے ہاتھ کی میں چھوڑا نہیں ہنگر اے با لیتا مانچے آدھے وہ کئی ہاتھ نہیں چھوڑے یا حسین ہنگر اے با ہنگر اے با ہنگر اے با یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین